خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے الخدمت انور نظیر حسبتال میں روٹری کلب آف لائل پور کے زیرے احتمام پدائشی ہونٹ اور تعلو کٹے مریضوں کے لیے مفت پلاسٹک سرجری کیمپ کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی کیمپ بارہ ستمبر سے پندرہ ستمبر تک جاری رہے گا جس میں فیصل آباد اور قریبی ازلامے سے ہونٹ اور تعلو کٹے ہوئے مریضوں کی مفت پلاسٹک سرجری آپریشن کیے جائیں گے تقریب میں مریض بچوں اور ان کے لوحکین کسی ارتداد میں شریک ہوئے تقریب میں مہمانہ نے گرامی کا پرتپاک استقبال کیا گیا تقریب میں روٹری کرب سے صدر فاروق یوسف لائن عبد الرحمان گورنر عزر چودری سیف اللہ چودری صحابق گورنر بانی الخدمت انور نظیر حسبتال محمونہ روحی صاحبہ ڈاکٹر شفقت جوید ملک منظور احمد صدر خوشنود پاشا اور چودری غلام حسین صدر انجمن تاجرہ ریکسٹی بھی شریک ہوئے مہمانہ نے گرامی نے اس موقع پر ایم نائنٹی نائن نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کلیفٹ لپ کا کیمپ لگایا ہے روٹری کلاب لائن پور اور نیکسز لائنز نے ملکے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں چارٹر پریزیڈنٹ روٹری لائن پور کے فاروق یوسف صاحب کو کہ یہ جو انسانیت کی خدمت ان کو پچھلے پانچ سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنا یہ محنت کرتے ہیں جتنا یہ کام کرتے ہیں جب یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے فیصل آباد چیمبر کے اس وقت بھی پورے چیمبر کو ساتھ لے کے چلتے تھے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصل آباد کا فیصل آباد کی کمیونٹی کے لیے فیصل آباد کیونکہ روریڈ ڈیسٹرک ہے ان کے لیے یہ ایسٹ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور توفیق دے اور ان کے تمام ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توفیق دے اس طرح کے کام کرنے کا کیونکہ کسی کے چہرے پہ کٹا ہوا ہونٹ ہونا جو ہے ایک ڈرانا خواب ہوتا ہے اور اس خواب کو ایک مسکراہت میں بدلنا جو ہے یہ بہت بڑا کام ہے صدقہ اجہاریہ ہے اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو اور ان کے کامیں برکت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈالے اور میں روٹری انٹرنیشنل ڈیسٹرک تھری ٹو سیون ٹو کے گورنر کی حیثیت سے میں نے انہیں یہ ریکویس کی ہے کہ ایک یہ مجھے پروجیکٹ بنا کے دیں جو موبائل ہیلتھ وین کا ہو وہ ہم آل خدمت ہاسپیٹل والوں کو جو ہے وہ ڈونیٹ کریں گے روٹری کلاب لائل پور کے اور فیصلہ باد کے حوالے سے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم روٹری اور لائنز جس طرح مل کے کام کر رہے ہیں کیونکہ دنیا کی دو بڑی سروس آرگنائزیشنز ہیں جس طرح سے یہ مل کے کام کر رہے ہیں مجھے اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگوں کی محرومیوں کو کام کرنے میں کامیاب ہوں گے اللہ سب کو خوش رکھے سال اللہ تعالیٰ صاحب کا حمیہ ناصر ہو سب سے پہلے تو میں میڈیا کا شکریہ ادا کروں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو کلیف کلیف اور پیلیٹ پلاسٹک سہجری کا یہ جو کیمپ ہے اس میں میڈیا کا ایک بہت اہم رول ہو سکتا ہے اور ہے بھی اگر آپ لوگ اس کی کمپین میں دیو ون سے اس کے ساتھ سٹارٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پیشنٹس کو گھر سے نکالنے میں جیسے ہمارے ڈاکٹر غلام قادر فیاد صاحب نے فرمایا کہ پیشنٹس کو چھپا لیا جاتا ہے ان کو صرف میڈیا کی کمپین کے ترور ہی نکالا جا سکتا ہے اگر بڑی تعداد میں ہم نے نکالنا ہو تو آپ کا بہت اہم کردار ہے آپ لوگوں کا سب سے پہلے شکریہ یہاں آنے کا باگی ہمارے ڈسٹی گوڑنر الیکٹ روٹری نے بہت زبردست آفر اور بہت زبردست باتیں آلیڈی کر دی ہیں کہ جوائنٹ وینچر کس طرح لوگ کی مہریوں میں کو دور کر سکتا ہے میں اس موقع پر صرف ہمارے جو ڈسٹی گوڑنر روٹری ہیں ان سے ایک بات کا ضرور اہد کر سکتا ہوں بینگ ہے لائنز کلپ پاس کانسل چیئر پرسن کہ یہ جو پروجیکٹ انہوں نے سوچا ہے جو جس کے انانسمنٹ بھی کی ہنگر ریلیف کے حوالے سے میلز کے حوالے سے کہ اس کے اندر میں ایک بہت بڑا کلائبریشن ان کے ساتھ انشاءاللہ ان کو آفر کروں گا کہ ہم فیصلہ باد میں اس جو میل کی نیوٹریشن کا جو پروجیکٹ ہے اس کو ہنگر ریلیف میں فیصلہ باد میں لے کے اور ایک اچھی بڑی گرانٹ جنریٹ کر کے انشاءاللہ پاکستان یہ فیصلہ باد سے ایک جوائنٹ ونچر کے طور پر ہی اس آلسو سن آف سوائل آئی ام آلسو بان اف دا سن آف سوائل فرم سمندری از ویل تو میں سمجھتا ہم دونوں مل کے ایک اچھا بڑا پروجیکٹ اس ہسپیٹل سے انشاءاللہ پاکستان آج کا کلیف لیفٹ اور بیلیٹ کا جو پروجیکٹ ہے اس پر میں خصوصی طور پر مبارک باد کے مستحق ہیں فیصلہ باد نیکسیس لائنز کلاب اور فیصلہ باد روٹری لائنز کلاب اور جتنا یہ دونوں کلابز اور دونوں ارگنائزیشن کا کنٹریبیوٹ ہے اس سے زیادہ کنٹریبیوٹ ڈاکٹر غلام قادر صاحب کا ڈاکٹر اور اس حسرتال کی انتظامیاں محمونہ روحی صاحبہ کا اور اس ہسپیٹل کی تمام انتظامیاں کا جو رول ہے وہ بھی اس پروجیکٹ کے حوالے سے نہائیت ہی اہم ہے اور میں انشاءاللہ تعلیم روٹیرین ہمارے ڈی جی کولیگ جو ہیں انہوں نے بھی بات کی پی سی سی صاحب نے بھی بات کی تو ہم بھی انشاءاللہ تعلیم جہاں پر بھی روٹری اور لائنز کی اس ہسپیٹل کو ضرورت ہوئی ہم ان کے فرانٹ لائن پر کھڑے ہوں گے ان کی مدد کے لیے اور ہر قسم کے پروجیکٹ کرنے کے لیے چاہے وہ گائنی سے ریلیٹیڈ ہوں وہ ویجن سے ریلیٹیڈ ہوں وہ کسی بھی ڈائیبیٹک کیمپس کی صورت میں ہوں گے یا ہنگر ریلیف کے طورت میں ہوں جہاں پر ان کو ہماری ضرورت ہوگی فیصلہ باد نیکسس لائنز کلاب اور روٹری نے جو ہمارا جائنٹ وینچر کا سٹارٹ لیا ہے انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے سالوں میں یہ ایک سنگ میل ثابت ہوگا اور ہم انشاءاللہ تعالی فیصلہ باد میں اس کو برپور طریقے سے کریں گے روٹری کلاب آف لائن پر اور خدمت انور نزیر ہسپیٹل کے تعاون سے اور کلاب ٹرس پاکستان کے تعاون سے ہونٹ کڑے اور تعلق کڑے بچوں کے لئے یہاں پر فری پلافٹی سجدی کے کیمپ لگایا گیا ہے جس میں فیصلہ باد جھنگ توبہ ٹیک شنگ گوجرہ چنیوٹ اور سرگوزہ کے اجلا سے مریض یہاں پر آ رہے ہیں اور کل پہلے دن ہم نے 42 پیشنٹس کے اپریشن کیے ہیں اور آج بھی تقریباً 45 پلچ پیشنٹ اپریٹ ہوں گے بنیدی بات یہ ہے کہ جس بچے کا ہونٹ کٹا ہوا مسکران نہیں سکتا جت بچے کا تعلق کٹا ہوا ہے وہ بچہ بول نہیں سکتا روٹری کلپ کے تعاون سے لائن کلپ کے دوستوں کے تعاون سے ہم ان بچوں کو مسکرانے میں مدد دے رہے ہیں ہم ان بچوں کو شہی بولنے میں ان کی مدد کر رہے ہیں کہ یہ بھی معاشرے کے کارامت شہری بن چکے ہیں اگر ان بچوں کے اپریشن بروقت ہو جائیں تو یہ میری طرح آپ کی طرح جندگی کے دھوڑ میں ہم سے بھی آگے نکل سکتے ہیں لیکن غربت جہالت غفلت کی وجہ سے بہت سارے لوگ ستر سال کی عمر تک بھی یہ اپریشن نہیں کروا پاتے سو میری میڈیا کے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ جہاں جہاں بھی ان کی پہنچ ہے ایسے مریضوں کے لیے آگہی مہم کریئیٹ کریں تاکہ وہ بچے بروقت آئیں ان کی اپریشن ہو اور وہ میرے اور آپ کی طرح کارامت شہری بن چکے جیسے کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ آج یہاں پر روٹری کلب آف لائل پور اور فیصلہ باد نیکسیز لائنز کلب نے ایک جوائنٹ پروجیکٹ جو ہے ہونٹ کلے کلیف ٹلی پینٹ پیلٹ کا پروجیکٹ جو ہے وہ کیا ہے جس میں ڈاکٹر غلام قادر فیاد صاحب نے فورٹی ٹو کل آپریشن کی ہیں اور ففٹی کے قریب آج ہوں گے اور ففٹی کے قریب کل ہوں گے تو الحمدللہ رب العالمین ہم انشاءاللہ روٹری کلب آف لائل پور اور فیصلہ باد نیکسیز نائنز کلب مل کے جہاں جہاں انسانیت کی خدمت کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم پیش پیش رہیں گے اور یہاں پر میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اپنے روٹیڈین لیڈر جناب سیفولا جاز صاحب کا میرے لائن لیڈر عبد الرحمن صاحب کا میرے منٹور عزر چوزری صاحب کا اور سپیشلی ڈاکٹر شفکت صاحب کا اور روح رمائس ہسپیٹل کی فانڈر ہسپیٹل کی روحی بہن ان سب کے تامن سے آج یہ گلدستہ سجا ہے اور ان لوگوں کو ہم سرو کر سکے ہیں حسبتال میں طیبی سہولیات کی فراہمی بارے مہمانوں کا تفصیل سے آہگاہ کیا گیا ڈاکٹر شفکت جوید کا کہنا تھا کہ وہ اب تک ایسے مریضوں کے تقریباً چالیس ہزار سے زائد اپریشن کر چکے ہیں اور یہ کام وہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر بغیر کسی لالچ اور پیسوں کے کر رہے ہیں تقریب کے آخر میں مہمانوں کو سبتال کا وزرڈ بھی کروایا گیا جہاں پر انہوں نے مریضوں اور ان کے لوہکین سے بات چیت بھی کی کیمرہ ٹیم کے ساتھ احسان الحق ایم نائنٹی نائن نیوز فیصل آباد